موسیقی 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 بھائی آپ نینو کو پاہ تو رہے ہیں ہم اس کے پیار کو نہیں ہیں یہ تو تم نے یہ فیصلہ اپنی رضا مندی سے کیا ہے نا ہاں کہہ سکتے ہیں ایسا میں سوچ رہا تھا کہ نینو کی شادی گردت ہے کسی فضول باتیں کر رہا ہوں تم لوگ بہت بہت مبارک ہو یہ تو تم عالم ہی نہیں تھا نینو راضی ہوگا ہاں ظاہر سی بات ہے نینو کی رضا مندی کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی نا یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو چاہتا تھا کہ نینو ہمارے گھر سے ہی روک ساتھ اسلام علیکم والیکم السلام جیتی رو بٹا بھائی آپ مجھے جلدی سے دین اور تاریخ دے دیں میں اپنی بہو کو اپنے گھر لے جانا چاہتی ہوں میری طرح سے تم کلی لے جو روسانا تو ٹھیک ہے پھر میں کلی برات لے کر آ جاتی موم کل تو ممکن نہیں ہے ہمیں گھر بھی شفٹ کرنا ہے ارے ہاں بھابی میں تو اپنے بیٹے کی خوشیوں بھولی گئے آپ کو خرکی بہت 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 بارک بار ہے ارم بارک روسانا اللہ کا بڑا کرم ہم سب پر اب میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے روسط کروں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن نیہا کے لیے میرا خیال ہے بہت بہت مشکل ہوں گا بلکت صحیح کہہ رہے ہیں تم نوصہ نا لیکن میری بیٹی تو بہت بہادر ہے نا اس نے اتنا بڑا غم ماتے پر کوششکن ڈالے بغیر سہلیا تو پھر یہ تو کوششی کا موقع ہے نا ایسی خوشی والے موقع پر مام اتاسی والی باتیں نہیں کٹتے اچھا اب جلدی سے ہم ڈیٹ ڈیسائیڈ کرتے میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے کی اگلے ہفتے کو جمعہ کو رکھ لیتے ہیں کیا خیال تو آرہا ہاں ہاں بھابی کیوں نہیں جمعہ کا دن بھی بہت مبارک ہوتا ہے تو بہت اچھا رہ گئی تو اسی خوشی میں میں میٹھا لے کر آتی ہم ہاں ٹھیک ہے پیٹا خوش رو بہن نیہا کا اگلے جمعہ کو نکا ہے بتایا تھا مانونا تو میں سب خبر ہو جاتی ہوں کیا بات ہے خدا کا شکر اس نے اچھے اچھی خبریں سننے کو دی اب دیکھو اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اور نیہا بھی اپنے گھر کی ہو رہی ہے لیکن تم مجھے خوش نظر نہیں آ رہے ہیں میں آفین کے بارے میں سوچ رہی ہوں اس کو سو سوچ کے دل پریشان ہے میرا جب وہ وقار کو سچ بتائے گی تو پتہ نہیں وقار کیا کہے گا میری بیٹی تو پہلے ہی بہت ٹوٹی ہوئی ہے اندر اندر ڈر رہی ہوں میں کہیں وہ بکھر نہ جائے کچھ نہیں ہوگا شازیہ اللہ نے جب اسے ہدایت دی ہے تو آگے کے معاملات میں بھی آسانی آتا کرے گا انشاءاللہ اچھا آفین نے بتایا کہ وہ کب بتائے گی وقار کو وقار شفٹنگ میں مصروف ہے اس سے تو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ آفین سے بات کرسکے مل جائے گی فرصت ہی تم پریشان نہ ہو اللہ سب بہتری کرے گا لو چائے پیو شابش ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں میں دیکھ چکا ہوں وقار چلی آپ ایک کام کریں مجھے تھوڑی در میں کال بیک کریں میں تب تک ابراہ سے پوچھ لگوں ٹھیک ہے اوکے لافظ وقار مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے میں سوکر بات نہیں کر سکتا بہت بزین پلیز وقار بہت حمد کر کے بہت مشکل سے آپ سے بات کرنے آئے اچھا ایسی کونسی ضروری بات ہوگی جس کے لئے دوائے بڑی حمد کی ضرورت پڑھنی ہے وقار وہ آپ کیا ساری بات یہ ہی کریں گے ہم اندر کمرے میں جا کر کر لیتے ہیں نا پا جو بات کہنی ہے یہی کہوں آفری وہ مجھے آپ کو ایک سچ بتانا ہے کیسا سچ وہ میں پریگنٹ میں جان سکتا ہوں یہ پرانی بات ابھی لے کے کیوں بیٹھیا تو بہتار میں آپ کو کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی میں آپ کو کھونا دوں میں نے سب اسی لئے کیا کیوں کہ میں آپ سے بہت پیار کر دیوں اور کتنے جھوٹ بولو گی آفریم کتنے جھوٹ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شادی سے لے کے اب تک تم نے ایک سچ بھی مجھ سے نہیں بولا دیکھیں وقار یہ سب پہلے کی بات تھی لیکن اب میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی وقار میں نے جو کچھ کیا آپ کو پانے کے لیے کیا میں ڈرتی تھی کہیں آپ مجھے نہ چھوڑ دیں صرف اس ڈر میں کیا پلیز وقار یہ آخری جھوٹ ہے اس کے بعد میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گے آپ کو کوئی نحرازگی کا موقع نہیں دوں گے میری بات پر یقین کر رہے وقار تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ان بات پر یقین کر لوں گا نہیں بالکل بھی نہیں وقار میری بات سنے میں آپ سے بہت میاں کر دیوں پلیز آپ اسے نہیں کر رہے وقار وقار یہ سازش میری ہے آدت بانی میں توڑ دوں وہ رشت سبھی جن کی مجھے نہ آدت ہوئی پلیز آپ کی موت کو کیا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا میرے موت کو بالکل ٹھیک ہوں میں کچھ تو ہوا ہے آپ گئے تھے تو آپ کا موت بلکل کی آفرین نے سچا ہی بتائی مجھے کیسی سچا ہی یہی کہ وہ اولاد کی خوشیب مجھے کبھی نہیں دے سکتی اوہ تو آفرین نے سچ بتا دیا کیا واقعی آفرین بدل گئی ہے میں نے سوچ لیا میں اسے چھوڑوں آپ چاہید ممانی کی دی ہوئی قسم کو پھولنے بکا میں ہی بولوں کی قسم بہت اچھے سے یاد ہوتا ہے اگر یہ بھی سچ ہے کہ میں اس عورت کے ساتھ اب زندگی نہیں گزار سکتا ہوں اگر اس نے آپ کو اپنا سچ بتا دیا تو بدلے میں اسے سزا دے کر آپ اس کے ساتھ گلت کریں گے ایک موقع دینا چاہیے نہیں رانیا نہیں تم شاید آفرین کو سمجھ ہی نہیں پائی وہ ایک خودغرص اور موقع پرست اولت ہے اگر اس نے اس موقع کا علد فائدہ اٹھایا تو مجھے بتاؤ پھر میں میں کیا کروں گا کیا کروں گا میں وہ ایسا کچھ نہیں کرے گے میں کہہ رہیوں نے آپ کو آپ بس اسے کچھ کہیے گا اور اپنا بیہیوئر تھوڑا نورمیل کر کے اس کے ساتھ دیئے سے اگر آپ ایسا کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہو جی مجھے بہت خوشی ہو جی تم نے کہا تاگر میں مکار کو سچ بتا دوں گی تو تمہیں میری بات پر یہ کی نہ جائے گا بتا دیا میں نے مکار کو سچ وہاں غصہ کر کے گئے وہ مجھے اس گھر سے رکال دیں گے تم پھلیز ان سے بات کرو ان کو سمجھاؤ ایسا نہ کریں میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ایلی کیا کر رہی ہو تم میں تمہاری منتیں کر رہی ہوں دیکھو مکار تم سے بہت پیار کرتے ہیں وہ تمہاری بات نہیں ڈالیں گے تم کہو گی نا تو وہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں گے اچھا اچھا آفرین ایک سب ٹھیک ہے تم تم ہمارے ساتھ چلو گی میری بکار سے بات ہو چکی ہے انہوں نے تمہیں ماف کر دیا ٹھیک ہے اب بے فکر ہو جاتو مجھے اب یقین آگیا ہے تم پہلی جیسے آفرین نہیں رہی بیکن کرو سب ٹھیک ہو چھیک ہے کل سے دیکھ رہا ہوں کافی پریشان لگ رہی تھی بابی کی وجہ سے لگتا ہے وہ پریشانی ختم ہو گئی ہے پاکار بھائی نے آفرین کو ماف کر دیا ہے اسی کے پاس سے آ رہی ہوں وہ خوشی خوشی پیکنگ کر رہی ہے اس وقت ورنہ جب سے ہمی نے آفرین کے بارے میں بتایا تھا پاکار بھائی کا کیا ریاکشن ہوگا میں بس یہی سو سوچ کے پریشان ہو لی تھی لیکن رانیا نے واقعی بہت اچھا کام کیا ہے واقعی؟ حیرت کی بات ہے ورنہ اگر رانیا بھابی چاہتی تو وہ آرام سے آفرین بھابی کو اس گھر سے نکلوا دی سکتی تھی اس نے اپنا دل بڑا کی ہے اور آفرین بھی اس کی بہت شکر گزار ہے کرنا بھی چاہیے لیکن چلو اچھا ہے اب بھائی جن کو اپنی دونوں بیویوں کی طرف سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی کہ انہوں اسی خوشی ساتھ رہیں گی انشاءاللہ مجھے تم سے نا اس بیوکوفی کی امید تھی نہیں مام میں اتنی بے حسن ہی ہوں کہ اپنا گھر بچانے کے لیے کسی کا گھر بر بات کر دوں وہ کسی نہیں ہے آفرین ہے وہ آفرین اور مجھے پوری امید ہے وہ کبھی نہیں بدلنے والی وہ تمہیں اور گھر والوں کو پھر سے بیوکوف بنا رہی ہے اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو اپنے ساتھ ہی برا کرے گی کہ ہم نے تو اسے دل سے ماف کیا بھٹا ماف کرنا بہت اچھی بات ہے اور تم لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو یہ بھی اچھا کر تم اس پر کبھی بھروسہ مت کرنا اور نہ ہی اس کے ہاتھ کی دی ہوئی کوئی چیز کھانا مام آپ تو مجھ سے بھی زیادہ وہمی ہیں میں وہمی نہیں ہوں میں دورندیش ہوں پیسے بھی بیٹا آزمائے ہوئے کو آزمانانا کوئی اقل مندی نہیں ہے بس میں تمہیں احتیاط کرنے کا کہہ رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے میں وہی کروں گی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ خوش؟ بہت خوش اچھا یہ تو بتا تم لوگ کب شفٹ ہو رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن لگیں گے تو وقار نہیں سی مجھے یہاں بھیجھے تاکہ میں ریسٹ کروں یہ وقار نے بہت اچھا کیا کیونکہ تم وہاں رہتی نا تو سارا دن کام میں لگے اچھا رہا کہ تم یہاں آکے کچھ آرام کرو گی اور ویسے رانی ایک بات بتا میں تمہاری طرف سے بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اسی طرح ہستا مسکراتا رکھے آمین آمین میرا بیٹا سورا رہا مجھے بتاؤ ساری چیزیں بلکل اسی طرح سے سیکھ رہت دیں جیسے میں نے کہا سب کچھ بلکل ویسے سیٹ کروا دیا ہے امی کا کمرہ دینوں کا کمرہ بھی ایویل آپ کا کمرہ بیرا کمرہ اور امی کے کمرے میں کتاب ہیں وغیرہ بکشل ایویل سب کچھ بلکل ویسے very good بلکل 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 نمی موسیقی کیا بات ہے بہت خوش لگ رہی ہوں خوشی کی بات تو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے بوجھ و حلکہ کر دیا شکریہ اللہ کا اس نے آفرین کو ہدایت دے دی سیدھے راستے پر لے آیا میرا رب اسے شکر کرو رب کا جس نے وقار کا دل بھی نرم کر دیا میرے رانیاں کا بہت ہاتھ ہے بچی اگر دل میں کینا رکھتی تو آج تم اس طرح خوش نہیں بیٹھی ہوتی میں نے کب انکام کیا میرے دل سے تو رات دن اس رانیاں کیلئے دعائیں نکل دی ہیں اس رانیاں نے میری بیٹی کے ایک بار پھر گھر اجڑنے سے بچا لیا اللہ خوش رکھے ایسا مجھے یہ بتائیں کہ مبارک بات دینے کب جانا ہے وہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں آج کل تو وہ نکا کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے کر الگ سے جا کے مبارک بات کیا دے دیں جس دن نکا ہوگا اس دن دے دیں گے مبارک بات تران جیسے آپ کی مرضی موسیقی 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 آفکرین بابی اب کیا کر کیا بہت نمک ڈال چکے آپ نمک یہ میں نے کیا کیا میں جلدی سے نیا بنا دیتی ہوں جلدی سے میاں ڈا چا چا میں نیہا پلیز میں تمہارے ہاتھ چھوڑتی ہوں تمہارے کار کو مت بتانا وہ نہ ہمجھے گھر سے نکال دیں گے پلیز میں نیا جلدی سے بنا دیتی ہوں فٹا فٹ بن جائے گا آپ فین بھابی کیا ہو گیا ہے آپ ریلیکس کریں ہو جاتی ہی ایسی چیزیں کوئی بات نہیں ہاں آلیدی سے ہوا ہے میں چلدی سے دوسرا بنا دیتی ہوں پلیز بھکار کو گھٹمت بولنا بہت سو جاتے ہیں اس گل میں اس کیا ہاتھ روڑتے ہیں پلیز بھکار کو گھٹمت بولنا مجھے گھر سے نکال دیں گی پلیز بھکار گھر سے نکال دیں گے مجھے پلیز بھکار گھر سے نکال دیں گے خوشبا بھابی آپ اس طرح بھی بھیہب مت کریں کوئی بات نہیں ہو گیا رونا بند کریں پلیز اچھا دیکھو دیکھو میں ہسری ہوں لیکن تم پلیز باکار کو ہاتھ باتانا میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں نہیں بتاؤ گی نا بتاؤ وہ ادخال نحراز ہو جاتے ہیں میں جلدی سے بھنا رہی بھنا بھنا باکار کو نہیں بتاؤ پس بن گیا کھانا ان کا فیورٹ بنا ہے میں نے کھانا ان کو نہیں بتاؤنا ان کو نہیں بتاؤنا رانیا تمہیں آپ ان پاپی کا بہیور بلکل نورمل لگتا ہے نہیں نورمل تو نہیں لگتا ہے لیکن کبھی کبھی بہت عجیب بہیور کرتے ہیں وہ عجیب یا اپسیٹ اپسیٹ ہونے کا تو کوئی ریزن نہیں ہے اس کے پاس کیونکہ باکار تو اسے معاف کر چکے بھائی جان ان سے بات ہی نہیں کرتے شاید اس وجہ سے باکار نے اسے رکھ لیا یہی بہت بڑی بات ہے میں نے باکار کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس سے پیار سے بات کر لیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں مجھے رکھتا ہے ہمیں انہیں سائیکائٹریس کو دکھانا چاہیے کیا؟ سائیکائٹریس؟ نینو اب تم زیادہ سوچ رہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی مجھے فکر یہ ہے کہ ان کی منٹل ہیلتھ نہ خراب ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس وقت آپ اپنے بارے میں سوچیں کسی اور کے بارے میں نہیں پرسو آپ کا نکا ہے پھرسو ایک آخری رات ہے اس گھر میں پھر چلی جاؤں کی اپسیٹ نہ ہو میں میکال بھائی کو بولوں گی کہ وہ آپ کو روز یہاں لے گا ہے یہ مانی بھی صفحہ کے بغیر نہیں رہ سکتا میں بھی تو تم لوگ کے بغیر نہیں رہ سکتا لہذا ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم؟ 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 یہ کیا ہوا ہے؟ وہ میں نے خانہ کھر آپ کر دیا تھا اسی لئے میں نے اپنے آپ کو خود سزا دیتی مرنوہ کار مجھے سزا دے دیتے اور اس گھر سے بار نکال دیتے مجھے نہیں جانا اس گھر سے وہ مجھے سزا دے دے� aconteceu مجھے نہیں جانے اس گھر سے مجھے سزا دے 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 سجنے دے 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 اپم کچھ نہیں ہوگا اٹھو 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 کچھ نہیں ہوگا �usu رانیا میں ہاتھ میں چھوڑ دو میں صدر لے دیکھ گئے کوئی صدر نہیں دے گا رانیا میں تو میں نہیں معلوم ہوں میں چھوڑ دیکھ گئے اٹھو ابھی اٹھو اٹھو جوڑ دو کیا بات ہے رانیا تمہاری مسکرات میں عجیب سی انجنس ہی ہے میں آفرین کی وجہ سے پریشان ہوں آج بھی جب میں کچن میں گئی تو اس نے اپنا ہاتھ کٹا ہوا تھا وہ بھی صرف اتنی سی بات پہ کہ اس سے کھانا خراف ہو گیا تھا یا آپ اسے گھر سے بھار نکال دیں گے نینو نے بتایا کہ وہ گلسم رہتی ہے کھنٹو ایک جگہ بیٹھی رہتی ہے مقال مجھے لگتا ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ کو اس کو سائکائٹرس کے پاس لے کر جانا چاہیے ٹھیک ہو جائے گی وہ بس اس نے تمہاری گوڈ نیوز کی ٹینشن لیوی ہے اسی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے تم پریشان نہیں ہو میں پریشان کیسے نہ ہو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے وقال کل نکال اور نیہ کا نکا ہے بہت سارے کام ہیں اور یہ ساری ذمہ داری میں خالی اپراد پر نہیں ڈال سکتا ہوں پھر میں کیا کروں میں آفرین پر فوکس کروں اس سارے کام چھوڑ دیں میں کب کہہ رہی ہوں آپ کو کہ کل کی کل ہی اس کو سائکائٹرس کے پاس لے جائے ایک دفعہ یہ نکا ہو جائے پھر لے جائے گا تب کی تب دیکھی جائے گی لیکن رانیا تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیکے سٹریس نہیں لینا چاہیے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں خوش رہنا ہے پریشان نہیں رہنا کیا ہوا تمہیں دل بہت اداس ہے ابراہ ہر لڑکی کا دل اداس ہوتا ہے رخصتی کا سوچ کر ہاں پھر میں یہاں رخصت ہو کے آ چکی لیکن رینو اب تمہیں اس چپٹر کو بند کرنا ہوگا اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی ہوگی ابراہ جسے تم چپٹر کہہ رہے ہو وہ تمہارے بھائی کے ساتھ گزاری ہوئی میری زندگی ہے وہ زندگی جسے میں نے جیا ہے انشاءاللہ تم نکال کے ساتھ بھی اپنی زندگی خوشیوں کے ساتھ ہی جی ہوگی جانتا ہوں تمہارے لئے بہت مشکل ہے مگر نیا یہ ہمارے لئے بھی آسان نہیں ہے لیکن میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں اگر آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے لیا ہے تو بس اس کو پوزیٹیو میں جینے کی کوشش کروں یہ ہی تو میں بھی سے سمسار ہوں جب سے بھائی جان میں آپ روگوں کو بہت مشکر کریں اس کو ہم بھی تم کو بہت کریں گے مگر کیا کریں بہنوں کو تو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے جیسے کہ میشہ بھائی جان اب آپ اموشنل مت ہو جائیے یہ تو خوشی کا موقع ہے بھائی جان بھائی جان میشہ کی کمی تو ہمیں پوری نہیں کر سکتی لیکن بہن کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گیا دیکھئے گا فرمائش کروں گی میں لبھی لبھی لسٹے بنا کے بھیجوں گی سسرات سے تمہاری ساری خواہشیں ساراکھو گیا بہنوں کی خواہشیں پوری کرنے کی جو خوشی ہوتی ہے رائسلس ہوتی ہے ہاں اور تمہاری کوئی بھی فرمائش ہونا تم ہمیں ضرور پتانا ہم فوراں پوری کریں گے ان فیکٹ بھائی جان اگر کبھی اس کا مکال سے کوئی جھگڑا ہوگا تو بھی ہمیں تم فوراں بتا دینا ہم دونوں بھائی بھائی بھوٹل کے جن کی طرح آ جائیں گے تمہارے سامنے آج میری بیٹی اس گھر سے رخصے دکھر جا رہی ہے روک لے مجھے خالا منا آپ کو اس گھر کو چھول کے نہیں جانا مجھا ایمیر جان بیٹے اپنے گھر انہیں اچھے لگتے ہیں انہیں روکا نہیں جاتا خوشی خوشی رخصے کیا جاتا ہے دیکھو میرے بچے آج تم اس تحلیس کو چھوڑ کے جا رہی ہونا تو نئے گھر میں نئے امیدوں اور نئے خوابوں کے ساتھ داخل ہونا اچھا ماضی کو مت یاد کرنا بھول جانا اس کو کاش خالا ہمیں عادے بھی سامانوں کی طرح ہوتے کہ ہم انہیں دماغ کے کسی کونے میں رکھ کے بھول جاتے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور دیکھو بٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ایجاب کو بول ہو تو تم صرف زبان سے ہاں مت کہو دل سے اس کو بول کرو اچھا اور مصطفہ یہی رہے گا میرے پاس میں مصطفہ کو یہاں جھوڑ کی نہیں جا سکتی اسی شرط پہ میں راضی ہوئی تھی یہ میری جان مشتہ شرائط پہ نہیں قائم ہوتا ہے ہم؟ نہیں نہیں کل آگی نا تم تو لے جانو اس کو بس ایک دن کی تباعت ہے ہم؟ موسیقی حیران نہ ہو میں جانتا ہوں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے دور رہ کے کبھی خوش نہیں رہ سکتی بلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری خوشی کا خیال نہ رکھو مجھے لگا کہ موم ہمارے بیٹے کو یہاں لے آئی ہے یہاں آیا تو جیسی پتا چلا تو الٹے قدموں جا کے اسے لے آیا اب تو خوش ہو نا؟ کیوں کرتے ہو مجھ سے اپنا بیان؟ کیوں کہ تم وہ ہی چاہے جانے کے لائک تمہیں پتا ہے نہیں اب جب پیار محبت کے معنی بھی نہیں پتا تھے تب سے تو میں محبت کرتا ہوں یہ بچپن کا پیار ہوتا ہی ایسا ہے بڑے ہی گہرے رنگ دل پر چھوڑ جاتا ہے اور یہ رنگ چاہ کر بھی کبھی نہیں مٹتے ہیں تم میرا پہلا پیار اور میری زندگی تو تھی اور آج میری بیوی بھی بن گئے اور یہ مت سمجھنا کہ میں کبھی بھی اپنی محبت کو تم پہ مسلط کروں گا تم جیسے چاہو کمفٹیبلی یہاں پہ رہ سکتی ہو میں تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا بہت پیار ہے مصطفی بہت پیار ہے مصطفی اوہ ایک چیز تو بولی گیا یہ آپ کی مو دکھائی کا گفت ہے جب مجھے دل سے قبول کرلوگی تو اسے پہن لینا میں سمجھ جاؤں گا کہ میری محبت کو منزل مل گئی کی طرم پیار ہے میں جاؤں گا کبی پیار ہے کی طرم پیار ہے کبی پیار ہے پیار ہیں کی طرم پیار ہے ٹی ڭے پیار ہے کبی پیار ہے موسیقی 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 خورج موسیقی 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 جو بھی دماغ میں چل رہے ہیں کوئی چھپانا نہیں ٹھیک ہے کہیں یہ پاگلپن کا ڈراما کر کے میں نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاری تو نہیں مان لیا ایسا نہ ہو کہ ہی مجھے پاگل خانے میں ڈال کر خود یہاں مزے سے رہ اگر رانیا کی اولاد ہو گئی تو تو یہ تو مجھے بالکل ہی بھول جائیں گے اور میں اس پاگل ہانے میں ساڑوں گی آفرین ٹھیک ہے نا نہیں اگر یہ ہی نہیں رہی تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کی جان لے لوگ تو مجھے پا لوگی خلط فہمی ہے تمہاری میں رانیا گا ہوں اور آخری تم تک اسی کراؤں گا اچھا تو آپ اس کے ہے ٹھیک ہے اگر آپ میرے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کسی کے بھی نہیں ہو سکتے اگر آپ میرے تارو کی تو اس لائکی نہیں ہے کہ تو کسی رہے مار تو گی رہتا میری مرانے ہو سکتے تو کسی کا بھی نہیں ہو کا چھوڑا کا اندیا کا نہ کسی اور کا موڈا چلو 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 اچھا بکار بکار چھوڑا مجھے چھوڑا مار دو گی چھوڑا مار دو گیا چھوڑا مجھے شکریہ بکار مجھے کہان چھوڑکی جا رہے میرا ہاتھ چھوڑے بخار کے ساتھ لے کے ساتھ بخار نائی چھوڑا چھوڑا کے ساتھ چھوڑا بخار چھوڑ دا چھوڑ دا کیا کیا بخار اب میں مانور سے کیسے نظریں ملاؤں گی شازیہ کو کیسے مو دکھاؤں گی دیکھیں امی آپ نے ہاں نے یا اس نے ہم نے کسی نے کچھ نہیں کیا آفرین کی طبیعت اتنے دنوں سے کس طرح کی تیج کس طرح کا اس کا بہیویر تھا آپ لوگ کے سامنے اور اب تو وہ جان لینے پوتر آئی تھی اور خدا نہ کرے اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو پوتر رانیا کو ایسے انسان کو گھر میں رکھنا خطرے سے بلکل بخالی نہیں ہے اور رہی بات انکل آنٹی کی تو انہیں میں سمجھا آیا ہوں آپ ان کی فکر مت کریں تو کیا کہا انہوں نے ایسے نہیں ہو سکتا سلیم صاحب مجھے لے کے چلے اس کے پاس میں اپنی آنگوں سے دیکھنا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو تم نے سنائے نا بخار کیا کہہ کی گیا ہے مجھے دیکھنا ہے اپنی بیٹی کو مجھے یقین نہیں آرہا بخار ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے ملنا ہے اپنی بیٹی سے لے کے چلنا مجھے میرا کلے سے بڑھ جائے گا سلیم صاحب کیا کہہ سکتے ہیں اس مسئلے کا صرف اور صرف یہی حل تھا اور میں کیا کرتا ہوں میں آفرین کو ان کے گھر چھوڑ کر انہیں رسک میں تو نہیں ڈال سکتا اب یہ مانور کو سمجھانا پڑے گا پتہ نہیں کیسے سمجھاؤں گی میں اس کی سگی بہن ہے نا وہ لیکن مکار ایک بار آفرین کوئی برا حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ وہ سچ مچ میں پچھو تھے اور پچھو کا سر کچڑنا بہت ضروری ہوتا ہے مانیہ پریشان ہے سب ٹھیک ہو گیا ہے ہم؟ یا کوئی ہے؟ میں پاگل نہیں ہوں پلیز مجھے کاف بن کر دیا مجھے نکالے یہاں سے میں پاگل نہیں ہوں کونے مجھے مانے پلیز کو کھول دا نکالو مجھے مانے پلیز مانے پلیز نکالو مجھے یہاں سے نکالو مجھے نکالو کونے ہوں کیا گروہ خبتہ ہاں امی بھائی اگر کتے اپو کب نہیں بھائی مہتر دیں گی روک آپ یہ بتاتے مہتر ہے مہتر ہے مہتر ہے مہتر ہے مہتر ہے مہتر ہے موسیقی موسیقی